اسرائیل کی بمباری غزہ زخموں سے چور اسرائیلی حملے کو قابل مضمت قرار دے دیا اسرائیلی حملے کے ملبے تلے تیرہ سو افراد دبے ہوئے ہیں جن میں چھ سو بچے بھی شامل فلسطینی وزارتی صحت کی دعائی غزہ پر اسرائیلی جاریت بدستور جاری اسے ہونی قاویس ووچ کی فلسطینی حلال احمد کی عمارت القدس اسپتال سکول اور مسجد پر بمباری اسپتال میں آٹھ ہزار فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد کے شہید اور زخمی ہونے کے اطلاعات اسرائیلی حملوں میں اب تک پینتیس سو سے زیاد فلسطینی شہید اور تیرہ ہزار زخمی ہو چکے غزہ میں اسپتال پر حملہ پاکستان کی جانب سے بشدید مضمت اسرائیلی حملے میں سینکڑوں افراد شہید ہوئے اسپتال میں زخمی اور پناہ گزین موجود تھے حملہ غیر انسانی ہے کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا سوال آبادی اور امدادی مراکز کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے عالمی برادری اسرائیلی بمباری روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے ترجمان دفتر خارجہ موسیقی موسیقی موسیقی